جن جن جو لوگ نئے ہیں وہ لازمی لائک کرلیں اور سبسکرائب کرلیں آج اک نئے دن کا آپ دھ سے آگاہ کرتے ہیں اللہ کی بھرکت نام سے اور ایک نئی ڈیش بنانے جا رہے ہے اور اس ڈیش کا نام ہے کڑی پکاڑا واو بڑی زبادز یمی اور بہت ریپرلی بننے والی ڈیش ہوئے گی یٹیسپون سب سے پہلے آپ لال مرچ لیں gے پیسی ہوئی اور کٹی ہوئی لال مرچ جو ہے وہ آپ ون ٹیسپون لیں ہاف ٹیسپون ہلدی لیں گے کیس کا جھز ہے ہاف ٹیسپون کلونجی لیں گے۔ ہاتھ ٹیśپون ڈیرہ ہاف ٹیسپون آپ کی کالی مرچ ہوگی اور گرم مسالا ہاف ٹیسپون جو نمک ہے وہ آپ کا حسب radically ہائے گا اور جو لال مرچ آپ کی ثابت ہے وہ پانچ سے چھے آپ نے اس کی لال مرچ ثابت لینی ہے دو ٹیبل سپون آپ کے کھانے کے چمچ جو ہیں وہ آپ کا ادرک اور لسن کا پیسٹ ہوگا اس کا آپ نے پیاس لے لینا ہے اور اس کو چاپ کر لینا اچھی طرح ٹھیک ہے جی یہ آپ نے آدھا کلو دہی لیں گے اس میں اور تقریباً پونہ کپ اس میں آئل یوز کریں گے ایک کپ کا ہمارا جو ہے وہ بیسن ہے کہ ایک کپ بیسن کا ہم نے جو ہے ایک کڑی بنائیں گے دو جو ہے آپ نے ٹوماٹر لے لینے اور اس کی پیسٹ بنا لینے اچھی طرح اور دو لٹر جو ہے وہ آپ کا اس میں پانی یوز ہوگا جو پہلے میں آپ کو سارا مسالہ جاج بتائیں ہیں وہ ہماری کڑی کے اندر یوز ہوں گے تو اب جو میں آپ کو مسالہ جاج بتانے جا رہا ہوں وہ ہمارے پکوڑوں کے اندر یوز ہوں گے تو سب سے پہلے جو پکوڑے کے اندر ہمارے یوز بنانے کے لئے یوز ہوئے گا اس میں ہم جو ہے کٹی ہوئی لال مرچ ہارف ٹی سپون لیں گے اس میں آپ کا سکھا دھنیا جو ہے وہ پسا ہوا یہ آپ کا ہارف ٹی سپون یوز ہوئے گا بیکنگ سوڈا ہم لیں گے یہ آپ نے ایک چھٹکی کے برابر جو ہے بیکنگ سوڈا لینا تاکہ اس کی سافٹ نیس جو ہے وہ اچھی ہو جائے دو ہم جو ہے سبز مرچے لیں گے ٹھیک ہے جی نمک حسبے ذائقہ ہوئے گا آپ کا ہارف ٹی سپون جو ہے آپ کا کالی مرچ ہوئے گی ہارف ٹی سپون آپ کی لال مرچ پسی ہوئے گی اور جو ہے آپ کی زیرہ ہوگا ہارف ٹی سپون اس کے اندر ہم اللہ کی حکم سے اپنا دھنیا ڈالیں گے ٹھیک ہے دو کپ کا ہم بسل لیں گے جو ہمارے پکوڑا میں یوز ہوئے گا اور یہ ہمارا جو ہے کٹا ہوا پیاز ہم لیں گے اس کے اندر جو ہمارے پکوڑوں کے اندر یوز ہوگا ہم نے اپنا آئل جو ہے وہ اس کے اندر کرکا لیا ہے پریشر ککر میں اب ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں ہم اپنی کلونجی جو ہے وہ ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا ہم ہلکا سا بھونیں گے ایک آدھا سیکنڈ ہم نے تھوڑا سا اس کو چمچا لائیں گے اور ساتھ ہی اس میں اپنا جو چاپ کیا ہوا پیاز ہے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اب ہم بھونیں گے اچھی طرح یہ لسن ادھر کا پیس ہم نے ڈال دیا ہے پیاز ہمارا ریڈ ہو گیا تھا اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ ٹماٹروں کا جو ہے وہ ہم اپنا پیس جو بنایا تھا وہ ہم ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی فرینڈز یہ ہمارا گھل گیا اچھی طرح جو ہے اب ہم اس میں باقی سارے اپنے مسالہ جات جتنے بھی ہیں وہ سارے ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم نے الحمدللہ اپنا دہی ڈال دی آدھا کلو تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے اس میں اور بیسن ڈال دیں گے اب ہم اس کو گرائنڈ کریں گے ہمارا بھونہ گیا ہے اب ہم دہی اور بیسن کو جو ہم نے گرائنڈ کیا ہے تھوڑا سا اپنا پانی لے گئے اسی دو لٹر میں سے جو تھوڑا سا پانی لے گئے ہم نے گرائنڈ کیا وہ ہم ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی ریمیننگ جو وارٹر ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشبویں ناظرین آنے لگ گئی ہیں الحمدللہ اور جو ہے نا اس کا خوشبو آنے لگ گئی ہے اور دلل چانے لگ گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے اس میں سارا اب ہم نے دو لٹر پانی اپنا جتنا لیا تھا وہ سارا یوز کر لیا اس کے اندر جب تک یہ ہمارا الحمدللہ بھن رہا ہے ہم اس کا پکوڑوں کا جو مٹیریل ہے وہ اب ہم ریڈی کریں گے اس کو آپ نے مسلسل چمچہ لاتے رہنا ہے تھوڑا تھوڑا تاکہ اس کی پھٹکیاں نہ بن جائیں بیسن کی ٹھیک ہے جی آپ نے آہستہ آہستہ اس کو گھوماتے رہنا ہے چمچے کو بنانے شروع کریں گے بسم اللہ کریں گے اپنے سب سے پہلے بیسن لیں گے دونوں کپ جو ہم نے لیے تھے وہ اس میں ڈالیں گے ایک پیالے میں یہ ہم نے ڈال لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دوسرا کپ بھی ڈال لیا ہم نے بیسن کا اس کے بعد اپنے مسالہ جا جو اس کے ہمارے پکوڑے کے ہم نے الگ سے بنائے تھے میرچ میں نے کاٹ لیا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا تھوڑا آپ نے اس میں پانی ڈالتے جانا ہے اور اس کو آپ نے مکس کرتے رہنا ہے اتنا یہ تقریباً جو ہے آپ نے اس کا جو لیکوڈٹی ہے وہ آپ نے اتنی رکھنی ہے اس کی اس سے زیادہ نہ یہ زیادہ اس سے پتلا ہو نہ زیادہ یہ تھکو کیونکہ پکوڑا پھر اتنا اچھا آپ کا شاندہ ریڈی نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم پکوڑے ڈالیں شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گولڈن انہیں شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ ابھی چندی منٹوں میں انشاءاللہ تلہ گئے ریڈی ہو جائیں گے تو پکوڑے جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کڑی کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں کچھ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں کچھ کم کرتے ہیں لیکن صرف یہ ہے آپ نے خیال لکھنا ہے جب آپ زیادہ پکوڑے کڑی کے اندر ڈال دیں گے تو آپ کی کڑی اوور all thick کافی زیادہ ہو جائے گی تو یہ آپ نے خیال لکھنا ہے کہ اتنے پکوڑے آپ نے کڑی کے اندر ڈالنے ہیں بنانے ہیں جتنے وہ کڑی extra اور نہیں زیادہ تھک نہ ہو جائے اور کھانے میں مزیدار اور بڑا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنا پکوڑے ٹیسٹ بھی کروں کیونکہ پکوڑے ساتھ ساتھ بننے شروع ہو گئے ہیں تو ہم یہ پکوڑا اپنا بسم اللہ کر کے سٹارٹ کرتے ہیں کھانا ہم نے ڈالنے کڑی میں لیکن یہ میں چونگا لے رہا ہوں ہم نے اپنے اوائل کے اندر تڑکہ بنانے کے لئے ڈال دی ہے یہ جب ہلکا سا اپنا کلر چینج کرے گی تو آپ نے اس کو آپ کا تڑکہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہوگا تو کلر چینج کرنے کا آپ نے اس کا انتظار کرنا ہے ایک دو منٹ آپ نے اس کو گھرم اوائل کے اندر تڑکانا ہے اس کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گی فرینڈز الحمدلللہ کڑی ماری ریڈی ہوگئی ہے اس کی اتنی ٹھکنس ہونی چاہیے گئے یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے گا ایسے اس کی ٹھکنس ہونی چاہیے گئے نہ زیادہ پتلی ہو نہ بہت زیادہ گھڑی ہو یہ تو وہ پرفیکٹ رہتی ہے والحمدللہ ریڈی ہوگئے ہیں پکوڑے اس میں انٹر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈال دی ہیں الحمدللہ کسوری میتھی اب ڈالیں گے اس میں کسوری میتھی ڈال دی ہم نے اس کے اندر یہ خشبو اور ذائقے کو دبالہ کر دے گی تو یہ آپ نے لازم میں جب آپ کی ریڈی ہو جائے گی کڑی تو آپ نے اس میں لازمی کسوری میتھی ڈالنی ہے یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے جو تڑکہ ہے تو اب ہم یہ تڑکہ جو اپنی الحمدللہ فائنلائز کریں گے اس کو اس کے اندر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا خشبو اس کی لذت اور اس کا رنگ جب آپ یہ ٹیسٹ کریں گے الحمدللہ پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کیا سگاہت ہے الحمدللہ اس کو مست ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ یہ آپ کو ڈش آج کی کیسی لگی السلام علیکم موسیقی